اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن پیٹیز یہ ہم پاک پیسٹری کے ساتھ بنائیں گے اس کو ہم لوگ مین تو جیسے آپ لے کر آتے ہو بزار سے تو آپ اس کو فریزر میں رکھتے ہو اس کو ہم لوگوں نے تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پر کرنا ہے اور اس کو ہم لوگ جو ہے میدے کے ساتھ جو ہے وہ ڈسٹ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ اور اس کو رول ہم جو ہے وہ تھوڑا سا سپیڈلی کریں گے تاکہ کیونکہ اس میں گھی ہوتا ہے تو تاکہ وہ جب ہمارا روم ٹیمپریچر ہو جاتا ہے زیادہ ٹیمپریچر اس کو ملے گا تو اس کے بعد وہ گھی جو ہے وہ باہر نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اس ٹیلی بیٹر کے اس کو جلی جلی سے جو ہے ہم اس کو رول کریں گے ٹھیک ہے اس کو بیلتے جائیں گے ساتھ تھوڑا تھوڑا ڈسٹ کرتے جائیں گے میدے کو ٹھیک ہے تاکہ وہ اچھے سے بیلے جائے اس کو ہم لوگ بالکل تھن کرسٹ ہوتا ہے جیسے کہ پیٹی اس کا بالکل تھن ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ اچھے طریقے سے اس کو ہم لوگ رول کرتے جائیں گے اور اس کا تھن ہم ایک لیئر بنا لیں گے بیلتے ہیں بیلتے ہیں یہ دیکھیں تھن ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم تھن کر لیں گے بلکل ٹھیک ہے تاکہ اس کی مٹائی جو ہے وہ کم ہو جائے پھر ہم لوگ کوئی بھی ڈیفرنٹ شیپ لے کے اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ گٹر کے ساتھ اس کے سرکل کٹ کر لوگے ٹھیک ہے اچھا میں نے جو اس میں سٹفنگ کی ہے اس میں میں نے جو ہے وہ اکر میں اس کی بھی راستے پہ دیتی تو وہ کافی زیادہ لمبی ہو جانای تھی ویڈیو تو اس کی میں انگریڈینٹس اور جو طریقہ ہے وہ سارا کا سارا وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے اس میں نے یہی کیا تھا کہ پیاز لیے تھے بلکل ان کو پنکش کلر ہی رہنے دینا ٹھیک ہے اس میں پھر میں نے چکن جو بونلیس تھا اس کو جلی سے میں نے اس کا بھی کلر چینج کر لیا تھا اس کے اندر سپائیسز ایڈ کر لیے تھے ٹھیک ہے اس کا ایک مسالہ سا چکن کر لیا تھا تو اس کی بس میں نے فیلنگ کر لی تھی تو دیکھیں گیپ سرکل کٹ کر لیں گے ہم لوگ بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ یہ پرائے کرو تو دو ایٹ سپیڈلی ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہاتھ سے پھر نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ گرمی ہے تو جس کی وجہ سے یہ بس پوراں پوراں سے کام کرنا ہے سردی ہوتی ہے تو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے سردیوں میں ہم لوگ ٹریگ کو گریز کر لیں گے اچھے طریقے سے آئل سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اس پر شپٹ کریں گے ٹھیک ہے ون بے ون اس کے ٹاپ پہ ہم لوگوں نے ایک لگانا ہے ٹھیک ہے اسے یہ ہوگا کہ جو ہم لوگوں نے جو بھی بیٹر ریڈی کیا ہوا ہے جو ہم لوگوں نے اس میں مٹریل فیل کرنا ہے وہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے سٹک ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر ہم لوگ جو دوسری ایک اور کورٹ لیں گے اور اس کے اوپر ہم فکس کر دیں گے اور اس کے اوپر پھر سے ہم لوگ جو ہے وہ ایگ پلائے کریں گے یہ میں جو کیپ لٹ کے ساتھ کر رہی ہوں اس کی فکسیشن کے لیے ہے تاکہ وہ اچھے سے جوائنٹ ہو جائے اپس میں اچھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے پری ہیٹ جو ہے میں نے اس کو کوکنگ رینج کو کرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو فوراں سے بیک کرنا تھا ٹھیک ہے دیفنیٹلی پری ہیٹ ہوگا تو تب بھی یہ بیک ہو سکتا ہے تو یہ 15 تو 20 منٹس میں یہ بیک ہو گئے تھے ٹھیک ہے یہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں بلکل خستہ بنی تھی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا so don't forget to like the video ٹھیک ہے you can see its layers so thank you thank you very much موسیقی